دوستو دل سے کشتوار میں آپ کا سواغت ہے دوستو ہم نے آپ کو بندارکوٹ زیارت کی کئی ویڈیو میں انفارمیشن دھی جس میں ہم نے حضرت زین الدین والی جی کے بارے میں بتایا اس سے پہلے ہم بندارکوٹ کے چار پارٹ بنا چکے ہیں آپ کا بندارکوٹ پارٹ فائی میں سواغت ہے آج ہم آپ کو لے چلیں گے کشمیر کے پہل گام میں بسی عشمکام زیارت یہ زیارت کشمیر میں ہے لیکن یہ زیارت بھی حضرت زین الدین والی جی کی زیارت ہے اور حضرت زین الدین والی جی کا جنم کشتوار کے پلمڑ میں ہوا تھا آج ہم آپ کو لے چلیں گے کشمیر کے پہل گام میں بسی عشمکام زیارت یہ زیارت کشمیر میں ہے لیکن یہ زیارت بھی حضرت زین الدین والی جی کی ہے اور حضرت زین اودین ولی جی کا جنم کشتوار کے پلمڑ میں ہوا اور کشتوار کے بعد زین جی نے اپنا آخری سمیں کشمیر کی اس زیارت میں گزارا تھا تو آج ہم آپ کو زین اودین ولی جی کی اور انفارمیشن دیں گے ساتھ ہی زین جی کا دنوش ان کا واہن اور ان کی اور بھی کئی چیزیں اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک پورا دیکھیں اور اگر آپ ہسٹری کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو بھنڈارکوٹ کے پچھلے پارٹس بھی دیکھیں جس کے لنک دسکرپشن میں مل جائیں گے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زین اودین ولی جی کا جنم کشتوار کے پلمڑ کے رکنا گاؤں میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنے گروہ شیخ نور اودین نورانی جی کے حکم سے کشتوار ڈسٹری کے بھنڈارکوٹ میں کئی سال عبادت کی کئی سالوں کی عبادت کے بعد ان کے گروہ شیخ نور اودین نورانی جی نے ان کو کشمیر جا کر وہاں کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کو کہا تو آخر حضرت زین اودین ولی جی کشمیر کے پہلگام پہنچے اور اس گاؤں میں ایک دانو رہتا تھا جو ہر ہفتے ایک انسان کا شکار کرتا تھا کافی دیر سے ایسا چلا آ رہا تھا اور پرانی مانتاؤں کے انسار گاؤں والے باری باری اس دانو کو مجبور ہو کر ایک انسان دیا کرتے تھے ایک دن گاؤں میں ایک بچے کی باری آئی جس کا شکار اس دانو نے کرنا تھا لیکن ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سوپتی تو وہ ماں حضرت زین اودین ولی جی کے پاس فریاد لے کر گئی زین جی نے اس ماں کی فریاد سنی اور کہا کہ آج تیرے بچے کی جگہ میں خود کو اس دانو کو سوپ دوں گا تم بے فکر ہو کر گر جاؤ تو پھر حضرت زین اودین ولی جی اس دانو کے پاس پہنچے جو ایک گفہ میں رہتا تھا تو زین اودین ولی جی نے اسے کہا تو یہاں سے چلا جا اور میری جگہ کھالی کر دے پرانی مانتاؤں کے انسار زین جی نے اس دانو کا سامنا کر کے اسے ختم کر دیا اور اسی گفہ میں کئی سالوں تک عبادت کی اور پھر زین جی کا آخری وقت بھی اسی زیارت میں گزرا جس وجہ سے اس جگہ کا نام عش مقام رکھا گیا جس کا مطلب تھا آخری مقام اور اس زیارت کو زین اودین ولی جی کی بڑی زیارت بھی کہا جاتا ہے اس طرح سے زین اودین ولی جی کی ایک زیارت کشتوار کے بھنڈھار کوٹ میں ہے دوسری زیارت پہل گام کے عش مقام میں موجود ہے اور تیسری زیارت جو ان کی جنم بومی پنمڑ کے رکھنا گاؤں میں موجود ہے کشمیر کی عش مقام زیارت میں آپ کو زین اودین ولی جی کا دھنوش ان کی چپل اور اس کے ساتھ آپ کو وہاں ایک پتھر کی چھوٹی مالا بھی دیکھے گی کہا جاتا ہے زین اودین ولی جی عبادت کے دنوں سال کا ایک اکھروٹ کھاتے تھے اور باقی پورے سال بر وہ اس پتھر کی مالا کو اپنے پیٹ پر باند دیتے تھے جس سے وہ اپنے پیٹ کو وشواس دلاتے تھے کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کیونکہ حضرت زین اودین ولی جی نے جمہو ڈیوجن کے ڈسٹک کشتوار میں بسے بندارکوٹ سے لے کر کشمیر کے عش مقام تک ہر مذہب کو آپسی بائچارہ بنائے رکھنے کی مثال دی تھی جس قارن زین جی میں ہر درم کا انسان اپنی آستہ رکھتا ہے جمہو کی ڈسٹک کشتوار کی بندارکوٹ زیادت کی بات ہو یا کشمیر کے پہل کام میں عش مقام زیادت کی بات ہو دونوں ہی جگہ ہر درم کے لوگ اپنی منوں کا منائے لے کر جاتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اپنی منت کے داگے ان کی زیادت پر بانتے ہیں اور لگ بگ ہر انسان کی اچھی مرادے زین جی کی زیادت میں پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ کو سٹوری پوری سمجھ نہیں آئی تو آپ بندارکوٹ کی پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں جس سے آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی حضرت زین اودین والی جی نے ہر وقت آپسی بائیچارہ رکھنے کا سندیج دیا وہ خود تو ایک ہندو پریوار سے تھے لیکن انہوں نے اپنا نام اپنے مسلم گروہ کے نام شیخ نور اودین نورانی جی کے کہنے پر رکھا ساتھ ہی بندارکوٹ میں نیل گنگشور مندر کے سامنے عبادت کر کے بائیچارہ بنائے رکھنے کا سندیج دیا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اش مقام کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو حضرت زین اودین والی جی کا سندیج اور ان کی زندگی کے بارے میں کئی باتیں پتا چلی ہوں گی آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے پوچھیں ساتھ ہی ویڈیو کیسا لگا وہ بھی بتائیں دل سے ایک اسٹوار میں جونڈنے کے لئے دنیواد